موسیقی 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 ہیلپ کریں گے تو ہماری یوٹیوب چینل کو پہلے سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے کی اس طرح کی ویڈیو آپ کو نوٹفیکشن ملتا رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کر دیجئے گا شروع کرتے ہیں دوستو یہ کوسٹن جو آرمی کی تیاری کر رہا ہے ان کے لیے بہت مہتپون ہوں گی اپنی تیاری کو انداز لگا سکتے ہیں کہ کس پرکار آرمی میں کوسٹن پوچھے جاتے ہیں اور اپنی تیاری اسی حساب سے کر سکتے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ آرمی کی دیلی بھرتی پھر سے آ چکی ہے جو کی ستمبر میں ہے تو اسی لیے دوستو آپ بھی اگر تیاری کر رہے ہیں تو اپنی تیاری کو تھوڑا تیج کر دیں چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو آرمی بھرتی میں جی کے سے کس طرح سے کوسٹن آئے تھی جنرل نولیج سے تو اس پر دیکھتے ہیں پہلا کوسٹن دوستو آیا تھا کی دیو دھر ٹوپی کی سکھیل سے سمبندی تھے تو اس کا اتتر کرکیٹ ہو جائے گا دیو دھر ٹوپی جو ہے کرکیٹ سے سمبندی تھا دیو دھر ٹوپی کرکیٹ سے سمبندی تھا دوسرا کوسٹن پوچھ گئے تھا دوستو کی اپراس پرتی کا کارکال کتنے برسوں کا ہوتا ہے تو اس کا آنسر پانچ برسوں کا ہوتا ہے اس میں بہت سے بچے کنفیوز ہو گئے تھے کی اپراس پرتی کا کارکال ہو سکتا ہے چھے برس کا ہو کیونکہ وہ راج سبا کا سادس سے ہوتا ہے لیکن اس کا آنسر پانچ برس تھا اگلے کوسٹن جو تیسرے نمبر کا پوچھا گیا تھا وہ تھا اچھے صدن کون سا ہے تو اس کو اتتر ہو جائے گا راج سبا راج سبا جو ہے اچھے صدن ہے اور اس کو کبھی دنگ نہیں کیا جا سکتا ہمارے کوچھتے ہیں چوتھے کوسٹن پر جو پوچھا گیا تھا وہ تھا راشتی گیت کس نے لکھا ہے تو یہ لکھا تھا تو بنکی چنتر تقردین oco پانچ با قسطن جو پوچھا گیا تھا وہ تھا یو اے نو سائکتوراشتر کا آنگ کون سا نہیں ہے تو دوستو یہ جو قسطن ہے اس کا آنسا آپ کو اپسن کے حساب سے دینا تھا اپسن میں دیا رہا ہے ہوگا کہ کون سا جو ہے یو اے نو کسیدرس نہیں ہے بیسے ہم آپ کو بتا دے کہ سائکتوراشتر کے چھے انگ ہوتے ہیں چھے انگ کے علاوہ جو سات با انگ کوئی سے دیا ہوگا اپسن میں مطلب چون جو تھا جو آپ کو دیا ہوگا اپسن کو اپسن کے حساب سے آپ کو اس کا آنسا لگانا تھا تو اس کا آنسا آپ کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ابھی تو چھے انگ جو ہے یو اے نو کے ہیں یو اے نو کی ستاپنا کا ہوئی تھی تو دوستو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 1948 میں یو اے نو کی ستاپنا ہوئی تھی 24 اکٹور 1948 کو چھاٹا کوشن جو پوچھا گیا تھا وہ تھا دوستو کی آنند کمار کس سے سمبندیت ہے دوستو جو آنند کمار ہے وہ سوپر تھٹی کے سنسطہ پک ہیں اپنے مووی دیکھے ہوگی جو سوپر تھٹی مووی آئی تھی دھتی کروشن کی وہ انہیں کے اوپر بنی ہوئی ہے سات با کوشن جو پوچھا گیا تھا وہ تھا انچھے چودہ کس سے سمبندیت ہے تو یہ اس کا آنسا تھا بیدی کے سمک سے سمان تھا کادیگار بیدی کے سمک سے سب ہی اس کو سمان دیکھا گیا ہے اس میں انچھے دوستو جو آڈو کوشن پوچھا گیا تھا کہ یہ پوچھ گئی تھی مائی لائپ پسٹک کے لئے کا کون ہے تو یہ پوچھ یہ مائی لائپ لیکی تھی ہنلی کیلر نے ہنلی کیلر اس کا آنسا ہو جاتا دوستو تو آپ کو بھی اسی طرح سے تیاری کرنی ہے کہ پسٹک ویرہ بھی پوچھتے ہیں اس میں تو آپ کو اسی حساب سے اپنی تیاری کرنی ہے جو نبا کوشن پوچھا گیا تھا وہ تھا پرکتی گیز با تیل صدق کا مکہ لے کہا ہے تو اس کا آنسا تھا دہرہ دون دھرہ دون میں جو ہے پرکتی گیز با تیل صدق کا مکہ لے ہے تو اس با کوشن پوچھا گیا تھا گول گمبچ کہاں پر استے تھے تو یہ کنناٹک میں استے تھے اسی طرح دوستو بھائیو سی جو کوشن پوچھے گئے تھے وہ بھی ہم آپ کے لئے لے کا ہے دوستو ہم بتا دیں کہ اس میں 47 کوشن ہم لے کے آئے کیونکہ جو بھائی سیلیکٹ ہو گئے ہیں انہیں 47 کوشن ہی ان کو یاد رہ پائے ہیں تین کوشن بھول گئے تھے تو دوستو ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو کوئی بھی غلط کوشن بتائیں جو کوشن ہے یہ 100% آئے وہ کوشن ہے تو آپ کو اسی طرح سے تیاری کرنے کی کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں ایک اندازہ ہو جائے گا کتنے کوشن آپ کر کر آگے تو آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا یہ بھی ہم آپ آپ کو آخری میں بتائیں گے تو آپ کو پہلے بتا دیں کہ بھائیو سے کتنے کوشن کوشن پوچھے گئے تھے یہ بھی دیکھ لیتی گا بھائیو سے دوستو دیکھنا جو 11 نمبر کا کوشن ہے کوشن کا کا مکہ گھٹا کون سا ہے تو اس کا آنسا دوستو مائٹو گانڈیا ہو جائے گا دوستو یہ جو کوشن پوچھا گیا تھا یہ اوپسن کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جو بھی اوپسن میں دیا ہوگا پلازما یا کی گیندرک تو اسے ساپ سے آپ لگا کر آ سکتے تھے کی کون سا کوشی کا کا مکہ گھٹا ہے بھائیو کوشن جو پوچھا گیا تھا وہ تھا تارک کا ہے کہ اس میں پائے جاتا ہے تو اس کا آنسا ہو جاتا دوستو جنتو کوشی کا میں جو ہے تارک کا ہے پائے جاتا ہے جو تیرے نمبر کا کوشن تھا وہ تھا انڈاسے کا جیو انکال کتنے دنوں کا ہوتا ہے انڈاسے کا جیو انکال دو سے چار دنوں کا ہوتا ہے چھو دی نمبر کا کوشن تھا دوستو کی سب سے زیادہ پائے جانے والا سکتے کون سائے تو اس کا آنسا ہو جاتا سائنو بیکٹیریہ سائنو بیکٹیریہ جو ہے سب سے زیادہ پائے جانے والا سکتے ہیں پندرہ بھائیو کوشن جو پوچھا گیا تھا وہ تھا اپارجت لکھنوں کے بن سانو گتی کا نیم کس نے دیا تھا دوستو سولوی نمبر کا جو کوشن پوچھ گیا تھا وہ تھا آرینے کا پرکار کون سا نہیں ہے تو اس کا آنسر بھی آپ کو جو ہے آپسن دوارہ دے دیا جاتا آپسن دوارہ دیا جاتا کیونکہ اپسن میں جو تین پرکار کے آرینے ہوتے ہیں ہماری سائلس میں ایم آرینے 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 ٹی آرینے جو میسنجر آرینے ہوتے ہیں ایک ایک ٹرانس پرنیویشن کا کام کرتے ہیں اور ایک جو ہے ریسورسز کا کام کرتے ہیں کتنی ریکارمنٹ ہو رہی ہے یہ بتاتے ہیں تو یہ آپ کو اپسن کے حساب سے لگانے تھی سترہ نمبر کا کوشن پوچھا گیا تھا وہ کیا تھا دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جیونکال کی جیپ کا ہوتا ہے تو یہ اس کا انصر تھا کچھوگا کچھوگا کا جیونکال سب سے زیادہ ہوتا ہے آٹھاربا کوشن جو پوچھا گیا تھا وہ کیا تھا دیکھتے ہیں گلوکومہ رو کس سے پروائید کرتا ہے تو یہ اس کا انصر ہو جاتا آپ کو جو ہے گلوکومہ رو پروائید کرتا ہے انیس بے کوشن میں کیا پوچھا گیا تھا انیس بے کوشن میں پوچھا گیا تھا پوروش گرانتی نمنا میں سے کون سی نہیں یہ بھی اپسن دارا ہو جاتا یہ بھی اپسن دارا لگا کر آنا تھا کہ پوروش گرانتی نمنا میں سے کون سی نہیں تو اپسن میں اڈا سی گرانتی تھا جو ہے اس تری گرانتی اور یہ بھی زبا پوشن کیا ہے بزو پوشن تھا توچہ کس کا نرمان کرتی ہے تو آپ پتا ہے ہوا توچہ میں نے مرمان کرتی ہے میں لین ایک بڑھنک ہے جو کی توجہ کو رنگ پردان کرتا ہے زیادہ میں لین ہونے پر توجہ بلیک اور کم میں لین ہونے پر توجہ وائٹ رہتی ہے 21 با کوششن جو تھا وہ کیا تھا جو کس سے سانس لیتے ہیں تو جو توجہ سے سانس لیتے ہیں دوستو اس کا انصر توجہ ہو جاتا 22 با کوششن جیب بگین کے پتا کون ہے تو اس کا انصر ہو جاتا عرستو جو ہے جیب بگین کے پتا ہے جیب اور جنتو بگین کے دونوں کے پتا کون ہے عرستو جیب اور جنتو بگین دونوں کے پتا ہے 23 با کوششن پوچھا گیا تھا کہ ناک کے دورہ جانے والے بھی سانوں کی سانوں کو پروائید کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ناک کے دورہ جانے والے بھی سانوں ہماری سانس لیتے ہیں اور فیپڑے کو زیادہ پروائید کرتے ہیں آنگے جو کوشن پوچھا گیا تھا یہ تھا ہماری چہرے پر گھاو لگنے پر رکت کیوں زیادہ نکلتا ہے تو اس کا کارن دوستوں آپ کو اپسن سے بھی دیکھنا ہوگا کہ کوشن کس طرح پوچھے جا رہے ہیں اور انسلن کا کس طرح دینا ہے تو اس میں جو انہوں نے بتایا اس میں تھا سنکوچن پیشیو کی قارن سنکوچن پیشیو کی قارن کیا رکتیں ہمارے چہرے سے زیادہ نکلتا ہے گھاو لگنے آنگے جو کوشن پوچھا گیا تھا تھا کون سا بیٹان والے پر نسٹ ہو جاتا ہے تو اس کا انصر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بیٹامین بی اور سی ہوتے ہیں وہ دونوں جو ہے وہ والے پر نسٹ ہو جاتے ہیں اب دوستوں ہمارے کیمسٹری والے پورشن پر جاتے ہیں کیمسٹری بہت زیادہ پوچھے جاتی ہے تو اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو کیمسٹری پر زیادہ فوکس کریں تو کیمسٹری سے کیا پوچھے گئے تھے دیکھتے ہیں 26 نمبر کا کوشن ہے کیمسٹری سے کی پوچھایا تھا گوبر گیس میں کون سی گیس ہوتی ہے تو گوبر گیس میں جو دوستوں ہوتی ہے میتھین گیس ہوتی ہے میتھین گیس ہوتی ہے گوبر گیس میں اور دوسری نمبر کی جو گیس ہوتی ہے گوبر گیس کی وہ ہوتی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ یہ بھی ایک پرموک گیس ہوتی ہے گوبر گیس میں آنگے 27 بہت کیمسٹری میں پوچھا گیا تھا کہ ایل پی جی میں گند کے لیے کون سی گیس ملائی جاتی ہے تو دوستوں ایل پی جی میں گند کے لیے جو ہے میتھائیل مارکیپٹن ملائی جاتی ہے کیونکہ اس میں بیوٹین کی کوئی گند نہیں ہوتی بیوٹین میں گند نہیں ہوتی اسی کارن جس میں میتھائیل مارکیپٹن ملائی جاتی ہے جس سے کہ ہمیں پتہ چل جائے اگر کہیں رساب ہو رہا ہے کی کیس کا رساب ہو رہا ہے جو 28 بہت کیمسٹری پوچھا گیا تھا وہ ایک آتا دیکھتے ہیں یہ تھا گے لینا کس دھاتو کا آئیس کے ہے تو اس کا انسر ہو جاتا ہے جو لیڈ پی بی ہے اس کا گے لینا آئیس کے ہے سی سے گا 29 بہت کیمسٹری پوچھا گیا تھا کہ جنک آئیس کا کون سا ہے تو اس کا انسر دوستوں جنک یہ تین آئیس کا ہوتے ہوں آپ کو یاد ہونا چاہیے ایک جنک آئیٹ جنک بلے اور کیلے مائن جنک آئیٹ جنک بلے اور کیلے مائن یہ تین آئیس کا ہوتے ہیں جو بھی اپسن میں رہا ہوگا اس حساب سے آپ کو لگانا تھا اس کا جو 30 بہت پوچھا گیا تھا پانی کا کوتنانگ زیادہ کس کارن ہوتا ہے تو اس کا انسر بھی ہمیں اپسن کے حساب سے ہی دینا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوتنانگ پر تاپ مان کا داپ کا ان کا ایفیکٹ پڑتا ہے تو اس کا انسر جو تھا بھو تھا بائیو انڈل داو ایم گتی جورجا جو انوں میں گتی جورجا ہوتی ہے اس کے قارن کوتنانگ زیادہ ہوتا ہے پانی کا 31 با کوششن دیکھتے ہیں کہ آکسی کرن میں کیا ہوتا ہے تو آکسی کرن میں اس کا انسر ہو جائے کہ آکسی کرن میں جو ہے الیکٹرون موقت ہو جاتے ہیں آکسی کرن کی قرآن میں الیکٹرون موقت ہو جاتے ہیں جو 32 با کوششن پوچھا گیا تھا پانڈوپی کس صددان پر بنائی جاتی ہیں تو 32 با کوششن میں پانڈوپی کس صددان پر بنائی جاتی ہیں یہ پوچھا گیا تھا تو اس کا انسر ہو جائے گا آرکڑویس کی صددان پر پانڈوپی بنائی جاتی ہیں 33 با کوششن دیکھتے ہیں جہاچ کس دھاتو کے بنائی جاتے ہیں جو جل کو پردوسط نہیں کرتی تو دوستوں اس کا آپ کو ہم بتا دیں کہ اس کا اوپسن کے حساب سے آپ کو لگانا تھا کہ اوپسن میں کیا دیا ہوئے اس لئے ہم نے اس کا انسر نہیں دیا ہے کہ کس دھاتو کی بنا جاتی ہے ایون سے زیادہ تر جہاں جو ہے اس بات کی بنایا جاتے ہیں یا لوہے کے بنایا جاتے ہیں چوتیس بے کوشن جو پوچھا گیا تھا وہیتا فریج میں کس گیس کا اپ یوگ ہوتا ہے تو دوستوں ہم بتا دیں آپ کو کہ فریج میں اس کا اتر ہو جاتا ہے ترہ لومونیا ترہ لومونیا کا اپ یوگ ہوتا ہے ریپریجیٹر اور فریج میں پیتیس بے کوشن جو پوچھا گیا تھا چیٹی بیتا چیٹی کے کارٹنے پر کس املک کے کارن ہمیں جلن ہوتی ہے تو اس کا انسر آپ کو بتو ہونے سے یہ کہ چیٹی کے کارٹنے پر ہمیں جو جلن کم ہے جلن محسوس ہوتی ہے وہ فارمک املک کے کارن ہوتی ہے چیٹی سبہ جو پوچھا گیا تھا بہتا پرمانو کرمان کیا ہے تو پرمانو کرمان ٹوٹل پروٹونوں کی سنکھیا کو ہی ہم پرمانو کرمان کہتے ہیں وہ پرمانو دربمان کی کسے بولتے ہیں تو پروٹون پلس نیوٹون کی سنکھیا کو پرمانو دربمان بولتے ہیں چیٹی سبہ کوشن جو تھا وہ تھا پرشت تنا پروائید کس سے نہیں ہوتا تو یہ بھی ہم بتا دیں آپ کو دوستوں کی اوپسن کے حساب سے ہی یہ لگا کر آئے دوستوں کیونکہ جو اوپسن ہیں وہ اسی حساب سے دی رہے ہوں گی کہ پرشت تنا پروائید نہیں کرتا بیسے ہم آپ کو بتا دیں کہ پرشت تنا پر تاپمان کا تاپمان کا یا پھر ملاوٹ کا فرق پڑتا ہے تو اس لئے ہم سجیسن دیں گے کہ یہ اوپسن سے کوشن جو ہے وہ ہو جاتا 38 با 49 با اور 49 با کوشن دوستوں جو کنڈیڈیٹ سیلیکٹڈ ہوئے ہیں ان کے دوارے نہیں بتایا گا ہے کیونکہ دوستوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوشن پیپر وہاں دیا نہیں جاتا بعد میں لے لیا جاتا ہے اسی کارن سے جتنی کوشن ان کو یاد رہ پا ہے انہوں نے سارے کوشن ہم کو ہمیں بتا ہے لیکن وہ بھول گئے تین چار کوشن بھول گئے تو اس سے کوئی دنگت نہیں ہے آنگے چلتے ہیں میت میں کیا پوچھا گیا تھا تو یہ بتاتے ہیں میت میں کس طرح کوشن پوچھے گئے تھے تو دوستوں جس سے کہ آپ بھی میت کی اسے حساب سے تیاری کریں بیسے میں دوستوں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اگر آپ نرسنگ سے دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بائیو سائنس پر زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ میت اتنی زیادہ ٹف نہیں پوچھی جاتی تو آپ کو سائنس زیادہ دیکھنا ہے سائنس اچھی پوچھی جاتی ہے اور زیادہ نمبر کی بھی پوچھی جاتی ہے تو اکتالیس بھول گئے تھا وہ کیا ہے دیکھتے ہیں وہ ہے دوہزار کے کا چھے پرسنٹ بارسک در سے پانچ ورس کا سادرن بیان کتنا ہوگا تو اس کا حنصہ ہے دوستو چھے سو جو ہے ہو جائے گا آپ کو اس میں کچھ نہیں کرنا دوستو سوتر لگا دینا ہے سوتر لگا دینا ہے سادرن بیانچ کا پی انٹو آر انٹو ٹی بٹے ہنڈریٹ اس میں آپ کو مان رکھنا ہے اور اس کا انسر چھے سو آ جائے گا آنگے جو کوششن بھائی علیزبہ پوچھا گیا تھا وہ یہ کہتا تو یہ کوششن تھا ایک ناو کی چال دھارا کی دسا میں چھے کلومیٹر ہے تتہا وپریت دسا میں دو کلومیٹر تو سانت جل میں ناو کی چال کیا ہوگی ناو کی چال سانت جل میں کیا ہوگی تو اس کا انسر بھی دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا تھا اس کا انسر آپ کو چال کا فورمولا ہوتا ہے وہ لگا کر نکال دینا تھا ناو کا چال کا فورمولا ہوتا ہے بھی پلس یو بٹے ٹو اس میں بھی ہو جائے گی دھارا کے ساتھ چال اور یو ہو جائے گی دھارا کے بپریت چال بٹے ٹو کر کے آپ کو نکال دینا ہے اس میں ناو کی چال نکال آئے گی بھئی آپ سے اگر پوچھ لیتا دھارا کی چال تو بھی مائنس یو بٹے ٹو کر دیا جاتا تو اس سے آپ دھارا کی چال مل جاتی آنگے جو تیتالیس بہ کوششن پوچھا گایا تھا وہ کیا ہے دیکھتے ہیں تو تیتالیس بہ کوششن میں پوچھا گایا تھا کہ چھے سو چھے ازار چار سو اکتالیس میں سے کیا گھٹایا جائے کہ پون بھر بند جائے تو دوستو اس کا انسر ہو جاتا اکتالیس کو گھٹانے پر اکتالیس کو گھٹاؤ گی اگر آپ چھے ازار چار سو اکتالیس میں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگی کہ یہ چون سٹ سو بچے گا جو کی اسٹی کا ہو جائے گا آٹھٹی یا چون سٹ چو مالیس بہ کوششن کیا پوچھا گیا تھا دیکھتے ہیں پوچھا گیا تھا کہ دو نل ایک ٹنکی کو کرمسہ پانچ بچھے گھنٹے میں بھر سکتے ہیں تو دونوں مل کر کتنے سمیہ میں بھریں گے اس کا آنسر آپ کو دینا تھا تو اس کا آنسر ہو جائے گا دوستوں کہ دو نل جو پانچ بچھے گھنٹے میں ایک رمسہ بھر رہے ہیں ٹنکی کو دو نل کر تیس بڑی یارہ گھنٹے میں بھر دیں گے اس میں کچھ نہیں کرنا تھا آپ کو دونوں کا لینے دینا پانچ اور چھے کار جس میں تیس آ جائے گا اور جن کی کارل چمتہ کیا جائی کارل چمتہ جائے گی چھے اور ایک کیا جائے گی پانچ دونوں کو جو کر تیس کو ڈیوائٹ کر دینا تھا اس سے آپ کا آنسر ہے دیتا آنگے چلتے ہیں پیتالیس بر کوشن پر کہ ایک بستو کا انکیت مل کریم ملے سے بیس پرسنٹ جادہ ہے اور انکیت ملے پر دس پرسنٹ کی سوٹ دینے پر اس کا لاپ پرتیشت کتنا ہوگا تو دوستو اس کا آنسر بھی آپ بتا دیتے آسانی سے دوستو میت جو ہے وہ سرل پوچھا جاتا ہے آپ کو بس جو سائنس پورسن پر زیادہ دھیان دینا ہے اگر آپ نرسنگ کا پیپر دینا چاہ رہے ہو دوستو اس کا آنسر ہو جاتا آٹھ پرسنٹ اس میں بھی آپ جو ہے اس کا سوٹر لگا سکتے تھے آنگے چلتے ہیں ہمارے چھالیس بھی کوشن پر یہ پیجکس سکوشن ہے پیجکس سکوشن پوچھے گئے تھے وہ کوشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں چار پورسن میں آپ کو پیپر آتا ہے دیکھئے دوستو چالیس بھی کوشن آپ کو پوچھے گئے تھا کی سمندر تل سے اوچائن آپ نے کے لیے کسی انتر کا پیوپ کیا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہو جاتا دوستو سمندر تل سے اوچائن آپ نے کے لیے پیدا میٹر کا پیوپ کیا جاتا ہے چالیس بھی کوشن جو پوچھا گئے تھا وہ تھا دوستو کی دو اوم پانچ اوم بعد دس اوم کی پرتیرود کو سمندر کرم میں جوڑنے پر کل پرتیرود کتنا ہوگا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے دوستو کی سمندر کرم میں جب پرتیرود جوڑے جاتے ہیں تو ان کا فورمولا ہوتا ہے 1 بٹے آر 1 پلس 1 بٹے آر 2 پلس 1 بٹے آر 3 اس طرح آپ کو جوڑ دینا تھا 2 پلس 1 بٹے 5 پلس 1 بٹے 10 اور اس کا ال سیم جو ہے ال سیم لے کر ال سیم آپ کا 20 آجاتا ال سیم 20 آنے کے بعد آپ کا یہ آجاتا یہ سولہ اوپر جوننے کے بعد ال سیم کا اس کو آپ کاٹ دیں چار بٹے پانچ اس کو پلٹنا تھا 5 بٹے 4 آپ کا انسر ہو جاتا ہے 5 بٹے 4 جو ہے 5 بٹے 4 5 بٹے 4 اوپر پرتیرود ہوگا 45 بٹے 4 جو پوچھ گیا تھا بیتا پرکاس برس کس کا مات رکھیں تو اس کا انسر ہو جاتا ہے دوری کا دوری کا پرکاس برس مات رکھیں 9 بٹے 5 جو ، چھمٹہ ہوتی ہیں وہos میں ہوتی ہیں وہیں اتار لینس کی ہوتی ہے اور جو مائنس میں چھمتا ہوتی ہے وہیں اوطل لینس کی ہوتی ہے آپ کو اس کا آنسر پتا ہونا چاہیے اسی طرح اگلا کوششن پوچھا گیا تھا پچاس با اور آخری کوششن کہ سور کا اوکتے اوکتے سمیں وڈوکتے سمیں لال دکھائی دینا کس کارنٹ سے ہوتا ہے تو اس کا آنسر ہو جاتا دوستو پرکاس کا جو پرکیڑن ہے ہمیں اس کارنٹ سے سور کا اوکتے سمیں وڈوکتے سمیں لال دکھائی دیتا ہے ہمیں سور جو ہے اوکتے سمیں اور ڈوکتے سمیں ہمیں لال دکھائی دیتا ہے تو دوستو یہ سارے کوششن ہم نے آپ کو جو بتائے ہیں جو نرسنگ پر ہوا تھا 19 جنوری 2020 کو بھپا لیاروں میں اسی کے سارے کوششن ہیں اور جو candidate select ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں بتائے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو ضرور اس کو لائک کریں ہم دوستو اگلا ویڈیو gd سے جو کوششن پوچھے گئے تھے اس پر بنانے جا رہا ہے تو دوستو آپ کے سجن سجیسن بھی دے کیونکہ جو ہے بھڑتی آ چکی ہے دوستو تو اسی طرح کے اور بھی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دھنیواد دوستو جائے ہیں